اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خبر وہ نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے میڈیا پر آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے کہ سب اچھا ہے پی ٹی آئی کے پاس تو دس ہزار بندے نہیں ہیں اسلامباد میں لانے کے لیے انہی خبروں انہی تجزیوں نے نون لیگ کو آٹھ فرویو والے دن مروایا تھا جب کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو بیس سیٹیں نہیں جیسکتی جب کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو کسی ایک صوبے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایک دفعہ پھر نون لیگ کو انہی خبروں اور انہی دو نمبر تجزیہ نگاروں نے مروا دیا ہے اصل خبر یہ ہے کہ اسلامباد میں سامان پیک ہونا شروع ہو چکا ہے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی چھٹی کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والے خفیہ مذاکرات جو چھانوے گھنٹے پہلے شروع ہوئے ان مذاکرات کا پہلا نتیجہ سامنے آ چکا ہے تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے آج دن بھر وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بلاول بھٹو سے رابطہ کیا جاتا رہا لیکن بلاول نے شہباز سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اسلام آباد میں اس وقت کی کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین اکرام اسد تور بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ قبر ایک ہے اور مردے تین ہے تیسرے مردے شہباز شریف ہیں جن کو دفنانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ پچھلے دس گھنٹوں میں شہر اقتدار میں تین ایسی ملاقاتیں ہوئیں جن ملاقاتوں کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے پہلی ملاقات برطانیہ کے انڈر سیکرٹری کی تھی جنہوں نے شہباز شریف آرمی چیف حاسم منیر اور اسلام آباد میں کئی دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کی دوسری ملاقات سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی تھی اور تیسری اہم ترین ملاقات امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی تھی جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اسحاق دار اور کچھ دیگر شخصیات سے ملاقات کی ان تینوں ملاقاتوں کے بعد رات گئے یہ خبر آئی کہ امران خان اور گھنڈا پور کی اڑیالہ جیل میں ایک فیصلہ کون ملاقات ہوئی ہے جس میں گھنڈا پور پیغامات دے رہے ہیں ظاہر ہے گھنڈا پور کو دو دن پہلے یہ اختیارات نہیں تھے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا تھا اب دو دو گھنٹے کی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کچھ تو ہے جو پسے پردہ چل رہا ہے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ چوبیس نومبر کے اتجاج کو لے کر شہر اقتدار میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں یعنی پچھلے دس سے بارہ گھنٹوں میں شہر اقتدار کی صورتحال اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے مکمل طور پر اسلام آباد کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے کنٹینرز پہنچا دیا گیا ہے پورے ملک کی پولیس کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے نہ صرف پولیس بلکہ دیگر کانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں ایف سی ہے رینجرز ہے یعنی مکمل طور پر اسلام آباد سیل ہوگا پی ٹی آئی تو دس ہزار بندے لے کر آئے گی ٹی وی کے اوپر تو یہ تجزیہ دیے جا رہے ہیں نون لیگ اپنے صحافی ان کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اتجاج کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر پی ٹی آئی کے پاس صرف اس اتجاج میں لانے کے لیے دس ہزار بندے ہیں تو پورے ملک کی پولیس کیوں لائی جا رہی ہے یعنی ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری کیوں ڈپلائی کی جا رہی ہے کیوں کنٹینرز پکڑ پکڑ کر داخلی اور خارجی رستوں کو بند کیا جا رہا ہے کیوں پی ٹی آئی کا یہ اتجاج ماضی کے اتجاجوں سے بلکل مختلف ہونے جا رہا ہے یہ خبر پچھلے کئی گھنٹوں سے گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کی چوبیس نومبر سے پہلے رہائی ہو سکتی ہے ایک بات ہوتا ہے کہ خان کو اگر کسی موقع پر ریلیز کیا جاتا ہے رہائی ہوتی ہے وہ چوبیس نومبر سے پہلے ہو یا اس کے بعد تو شہباز حکومت کا وہ آخری دن ہوگا کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کو ریسیب کریں گے جتنا بڑا کراؤڈ عمران خان کو ریسیپشن دے گا اس دن یہ سارا نظام وینٹی لیٹر پہ چلا جائے گا یہ سارا نظام کلیپس کر جائے گا اور اسی دن سے بچنے کے لیے خان کو رہا نہیں کیا جارا لیکن کیا خان کی رہائی ابھی بھی دور ہے کیا چوبیس نومبر کے اتجاج سے پہلے کچھ خفیہ مذاکرات اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو گھر بیجا جائے حکومت کی تبدیلی ہو اور چوبیس نومبر کے اتجاج کو مینج کیا جائے تو خبر یہ ہے کہ وہ خفیہ مذاکرات جو تین چار دن پہلے شروع ہوئے آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ پی ٹی آئی نے دو مطالبات دیئے ہیں دو ڈیمانڈز رکھی ہیں پہلی ڈیمانڈ تھی کہ خان کو یا تو پشاور کی جیل میں منتقل کیا جائے یا خان کو زمان پارک منتقل کیا جائے اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم نظام کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ویسے ٹیکنیکلی تو خان کی ڈیمانڈز جو ہیں ان میں پہلی ڈیمانڈ تو منڈیٹ کی واپسی ہے یعنی خان پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ منڈیٹ جو آٹ فروی والے دن چھینا گیا وہ واپس کیا جائے پھر دوسری ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کے تمام ترانما جو گرفتار ہیں انہیں رہا کیا جائے پھر تیسری ڈیمانڈ چھبیسویں آئینی ترمیم کی واپسی ہے اگر پہلی ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے یعنی پی ٹی آئی کو منڈیٹ واپس دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دو ڈیمانڈ آٹومیٹیکلی پوری ہو جائیں گی یعنی اگر شہباز حکومت کو گھر بھیجا جاتا ہے تو باقی دو ڈیمانڈ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اب شہر اقتدار میں بہتی کریڈبل جنرلسٹ اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی چند گھنٹوں میں شہباز حکومت کی تبدیلی یا صرف شہباز شریف کی تبدیلی والے نکتے پر غور ہو رہا ہے اب کئی نام شہر اقتدار میں گردش کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ افواہیں کیا سارائیاں تو گردش کرتی رہتی ہیں اور سیاسی ڈرائنگ رومز میں کئی نام گردش کرتے رہتے ہیں کبھی محسن نکوی کو وزیراعظم بنانے کی خبر آتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کوئی ایسا ٹیکنو کریٹ ہوگا جس پر پی ٹی آئی کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا دوسری طرف والوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو ایک خبر تو پچھلے چند گھنٹوں میں بڑے زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کی تبدیلی انتظار کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی آخری دن تک اس احتجاج کو موخر نہیں کرتی کیونکہ صورتحال تو اب لمحہ بلمحہ تبدیل ہوگی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا اور ٹی وی چینلز کو کنٹرول کیا گیا ہے ان ٹی وی چینلز پر تمام طرح ان تجزیہ نگاروں کو بٹھایا گیا جو نون لیگ کے ہیں تو وہ آپ کو پکچر کی ایک سائیڈ دکھا رہے ہیں ایک اینگل دکھا رہے ہیں اصل کہانی اصل تصویر نہیں دکھا جاری ہے یعنی جو تجزیہ آٹھ فروی کے انتخابات سے پہلے کیے جا رہے تھے اور مجھ جیسے لوگ چیخ چیخ کر تب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں آن گراؤنڈ سیچویشن اس سے بلکل مختلف ہے اور آٹھ فروی والے دن آپ نے وہ مختلف سیچویشن ہوتے دیکھی اسی طرح سے جو سیچویشن اس ٹائم پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے آن گراؤنڈ سیچویشن بلکل مختلف ہے پی ٹی آئی کامز گم پانچ لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کا بندوبست کر چونکہ یہ ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد والے اتجاج سے بڑا پلین بین الاقوامی اتجاج یا بین الاقوامی پریشر کو بیلڈ کرنا ہے جہاں پر امریکہ برطانیہ کینیڈا یورپ اور دیگر ملکوں میں اتجاج کیا جائے گا اور وہ اتجاج دراصل بین الاقوامی سطح پر ایک پریشر کرنے کے لیے ہے میں آپ کو بار بار یہ بتایا ہوں کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کسی صورت آسان نہیں ہے پاکستان میں حکومت کے لیے یا حکومت کو چلانے والوں کے لیے کہ وہ اتنا سنگین پریشر برداشت کر سکے اسی وجہ سے خان کو انگیج کیا گیا اور مذاکرات شروع ہوئے پہلی دفعہ یہ سنجیدہ مذاکرات ہیں پی ٹی آئی نے پہلے بھی اتجاج کی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سنجیدہ مذاکرات نہیں تھے صرف لولی پاپ تھے پی ٹی آئی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا معاملہ تھا اس دفعہ کیونکہ اس اتجاج کی نویت تھوڑی مختلف ہے شہر اقتدار میں کسی بندے کو نہیں پتا چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جاری ہے میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں آلیڈی کہ صرف دو لوگوں کو پتا ہے کہ کیا حکمت حملی ہے ایک خود خان کو اور دوسری ان کی اہلیہ کو جن کی کل سپیچ بھی آئی جن کو ایک پتا ہے کہ انہوں نے چوبیس نومبر کو کرنا کہا اسی وجہ سے یہ ایک انزائٹی ہے کہ پی ٹی آئی کا اگلا لاحعمل کیا ہوگا اس لاحعمل سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی یا خان کی یہ ڈیمانڈ کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے ایک ایسی حکومت ہے جو فریش الیکشنز کی طرف جائے یعنی یہ بات اب آؤٹ اوف کوسٹن نہیں ہے اسلام آباد میں کہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے فریش الیکشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں یہ بازگش شروع ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں یہ صلاح مشہور شروع ہو چکے ہیں کہ شہباز حکومت کو گھر بھیجا جائے اور اس حکومت کی جگہ کوئی ایسا سیٹ اپ فیل وقت لائے جائے جو فریش الیکشنز کی طرف جائے اور ایک اس میں خبر یہ بھی ہے کہ کیونکہ امریکہ کے اندر حکومت تبدیل ہو چکی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے عوضہ سنبھالنے سے پہلے پہلے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ کی فون کال پاکستان آ گئی اگر ڈانلڈ ٹرمپ نے حکومت پاکستان سے کسی موقع پر رابطہ کر لیا تو پھر تو سارا نظام لپیٹا جائے گا پھر تو وہ کچھ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں مشاہد حسین سید بڑے ڈپلومیٹک مائنڈ والے شخصیت ہیں انہوں نے دو دن پہلے کاشف حواسی کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ ملحوظے خاطر رکھیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان کی حکومت کو کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے اس ممکنہ احتجاج کے رد عمل سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر چوبیس نومبر کے بعد پی ٹی آئی اسلام آباد میں کیا کرے گی کتنے دن شہر اقتدار کو باندھ رکھا جائے گا کتنی دیر تک وفاقی دارالحکومت کو مفلوج رکھا جائے گا اس رد عمل سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ مان لی جائے اب دیکھئے جو کچھ چل رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا اس کی مختلف وجوہات ہیں کچھ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی جو بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں برطانیہ سعودی عرب اور امریکہ ہیں وہ پچھلے دس گھنٹوں میں اہم ترین ملاقات اسلامباد میں کر چکے ہیں پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیکنیکلی خان کو اب اڈیالہ جیل میں قید رکھنا ہے اس نظام کے بس میں نہیں یعنی اور کتنے مقدمات بنائیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خان پر اس وقت تمام تر بڑے مقدمات ختم ہو چکے ہیں صرف نو مئی کے مقدمات ہیں جو مختلف عدالتیں اس کے اوپر بھی زمانتیں دے چکی ہیں بشک یہ خان پر دو سو مقدمات بنا لیں صرف نو مئی کے ہی بن سکتے ہیں باقی سارے مقدمات تو ختم ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نو مئی کے صرف مقدمات بنا بنا کر عمران خان کو جو جیل میں رکھنے کا پلان ہے وہ زیادہ دیر کارامد نظر نہیں آرہا تو برحل اب ہر صورت پی ٹی آئی احتجاج کرنے جاری ہے کارکنان آئیں گے مظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھرپور تیاری کر چکی ہے اور وہ کسی صورت اس کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ماضی کے احتجاجوں سے کیونکہ یہ لیڈر لیس ہے عمران خان جیل میں ہے عمران خان کے تمام ترقائدین سے اختیارات خود خان نے واپس لے لیا اور خان نے یہ کیٹاگوری کری کہا ہے کہ جب لوگ نکلیں گے تو خان جانے نظام جانے بھرحل یہ سیچویشن بڑی دلچسپ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا